اور یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملا رسول اللہ نے عسری اور دینی تعلیم کی تقسیم نہیں کی رسول اللہ نے تعلیم کے بارے میں کہا اور جو تقسیم کی وہ تقسیم ہے علم نافع اور علم غیر نافع کی تعلیم عسری ہو یا دینی اگر نفع بخش ہے تو وہ انسان کے لیے جس نے اس کو سیکھا ہے اور سماج کے لیے سوسائٹی کے لیے ملک کے لیے نفع بخش ہے چاہے وہ دینی ہو یا عسری ہو اور اگر وہ نفع بخش نہیں ہے تو خود اس کے لیے نقصان دے ہے سماج کے لیے ہے سوسائٹی کے لیے ہے ملک کے لیے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم کو عسری اور دینی میں تقسیم کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر ہمیں لوٹنا چاہیے اور تعلیم کو تقسیم کرنا چاہیے نافع اور غیر نافع میں علم نافع اور علم غیر نافع نفع بخش علم چاہے وہ عسری ہو یا دینی اور غیر نفع بخش علم لہٰذا جو بچہ ہمارا اسکول میں پڑھتا ہے جو کولیج میں پڑھتے ہیں جو کمپیٹیشن کی تیاری میں ہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کو یہ سوچ لینا چاہیے یہ سمجھ لینا چاہیے یہ مائن میں بٹھا لینا چاہیے کہ وہ کوئی بھی تعلیم حاصل کرے وہ سمجھیں کہ وہ تعلیم جو ہم حاصل کر رہے ہیں وہ سماج کے لیے سوسائٹی کے لیے نفع بخش ہونے چاہیے اگر وہ تعلیم سوسائٹی اور سماج کے لیے نفع بخش نہیں ہے تو اس تعلیم کے حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے چاہے آپ اسکول میں پڑھتے ہوں کولیج میں پڑھتے ہوں کمپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہوں یا مدرسے اور مکتب میں پڑھ رہے ہوں اس لیے ہمیشہ علم نافع کی دعا بھی کرنے چاہیے اس کی تلاش و جستجو بھی کرنے چاہیے اس کی فکر بھی کرنے چاہیے بہت سے لوگ ہیں جو اثری تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں لیکن ان کا علم علم نافع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اور سماج کے لیے ان سے بڑا کام لے رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دینی تعلیم حاصل کیا لیکن ان کا علم علم نافع نہیں ہے وہ اپنی ذات کو نفع نہیں پہنچا رہے ہیں سماج کو کیا نفع پہنچائیں گے اس لیے تعلیم ہمیشہ نفع بخش ہو اس کی فکر ہمیں کرنے چاہیے انشاءاللہ اس کی فکر ہم لوگ کریں گے کریں گے بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ میرے بھائیو ہم سب لوگ جو یہاں آئے ہوئے ہیں اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ اجلاس میں جائیں گے کچھ کام کی بات سنیں گے جن باتوں پر ہمارا عمل نہیں ہے اپنی عملی زندگی کو اس پر ڈھالیں گے مجمع چھوٹا ہو یا بڑا اگر وہ تیہ کر لے کہ اس مجلس میں جو بھی بات کام کی ہوگی اس کو ہم سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ وہ فائدہ مند ہے اور اگر مجمع بہت ہے لیکن عمل کے نیت سے نہیں سن رہا ہے تو اس کے سننے سے میرے خیال میں بہت زیادہ نفع ہونے والا نہیں اس لیے نیت کر لیجئے کہ جو بھی بات یہاں سے سن کے جائیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے کریں گے بھائی انشاءاللہ سب آدمی بولیے انشاءاللہ بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی میں بھی سفر سے تھکا ہوا ہوں اسی اجلاج کی وجہ سے آنا ہوا ہے بس کام کی چند باتیں ہوں گے پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ منظر پیش ہوگا کہ جس کے لئے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بچی کو اڑنی اڑا کے آج آپ سب کے سامنے سند دی جائے گی کہ سماج کی یہ بچی اس قابل ہو گئی ہے کہ اللہ کے کلام کو انہوں نے سینے میں محفوظ کر لیا ہے میرے بھائیو ہر ایمان والا جو دنیا میں آیا ہے اس ایمان والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو دنیا میں بھی بھلائی والا ہو خیر والا ہو اور آخرت میں بھی وہ خیر کا سبب بنے ہر ایمان والے کا یہ خواہش ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھلائی والا کام یہ خیر والا کام یہ ایمان والوں کے لئے شریعت میں کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع پر موقع بموقع سے کئی طرح کے انشادات فرمائے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام دنیا اور آخرت دونوں کے لئے نفع بخش ہے اور یہ کام دنیا اور آخرت دونوں کے لئے نفع بخش نہیں ہے یہاں رکھ کر ایک بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے بہت سا وہ کام جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں ہماری دلی تمنہ ہوتی ہے کہ اس کام کو کریں اور بہت پھڑ پھڑا کر اس کام کو کرنے لگ جاتے ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بھلائی والا کام ہو وہ آچھا ہو اور جس کام کو ہم چھوڑ رہے ہیں وہ بھلائی والا نہ ہو بلکہ اب تو ہم لوگوں کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ جو کام خیر اور بھلائی کا نہیں ہے اس کام کے کرنے کی طرف ہماری توجہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور جو کام خیر اور بھلائی کا ہے اس کام سے ہم رکھتے ہیں وہ کون سا کام ہے جو خیر اور بھلائی کا ہے اور وہ کون سا کام ہے جو خیر اور بھلائی کا نہیں ہے اس کے لئے آپ ایک لائن میں یہ نوٹ کر لیجئے ہر وہ کام جس کو اللہ اور رسول اللہ پسند کرتا ہے چاہے وہ مجھے پسند آئے یا نہ آئے وہ خیر اور بھلائی کا ہے اور ہر وہ کام جو اللہ نہ پسند کرتا ہے وہ ہمیں چاہے جتنا پسند آئے وہ خیر اور بھلائی کا نہیں ہے یہ ذابطہ ہے اس کو نوٹ کیجئے دوسرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے کیا کیا پیغامات دیئے ہیں پیغامات بے شمار ہیں آج کی مجلس میں چند باتوں کی طرح میں اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آقا فرماتے ہیں کہ جس انسان کو چار چیزیں مل گئی جس انسان کو چار چیزیں مل گئی دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے اس کو خیر مل گیا اس کو بھلائی کی چیز مل گئی کیا فرمایا آقا نے چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس انسان کو وہ مل جائے دنیا میں بھی وہ بھلائی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی وہ کارامد ہے سب سے پہلی چیز جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسان زاکر لسان زاکر ہر وہ مومین کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی ذکر کرنے والی زبان عطا کر دے اس انسان کے لئے بھلائی کی چیز ہے ذکر کرنے والی زبان کونسی ہے ذکر کرنے والی زبان صرف سبحان اللہ کہنے والی زبان نہیں ہے الحمدللہ کہنے والی زبان نہیں ہے اللہ اکبر کہنے والی زبان نہیں ہے ذکر کرنے کا مطلب ہے ذکر کا معنی کیا ہے ذکر کا معنی ہے اللہ کی یاد ذکر کا معنی ہے اللہ کی یاد غور سے سنیے بات مختصر ہے بہت اہم ہے اللہ کی یاد کا مطلب ہر وہ کام کہ جس میں اللہ کی رضا ہو وہ ذکر میں شامل ہے جس میں اللہ کی رضا ہو وہ ذکر میں شامل ہے انسان نماز پڑھتا ہے کیوں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے پڑھتا ہے لہٰذا یہ نماز بھی ذکر ہے انسان شادی کرتا ہے اس طریقے سے کرتا ہے جس طریقے سے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے یہ بھی ذکر ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کی یاد کو پیش نظر رکھا گیا ہے بہت بہت شکریہ دوستو آپ نے فل واج پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں سب سے کرائب کریں اور میری حوصلہ افضائی فرمائیں شکریہ جزاک اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عدا فرمائے شاد و آباد رکھے پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں نیک سا ویڈیوز میں اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لئے لے کر حاضر ہوں گا تو اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ